اسلام علیکم میں ہوں وطن کی بیٹی اور آج آپ سب کے سامنے کچھ ایسا لے کے آئی ہوں جس کی طرف شاید ہمارے معاشرے کو دہانی نہیں معاشرے نے کچھ ایسی اصول بنا رکھے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف مرد اور عورتیں بلکہ وہ لوگ بھی پریشان اور بے بس ہیں جن کی فریاد سوائے رب کے کوئی نہیں سنتا ہاں جی میں بات کر رہی ہوں خاجہ سران کے بارے میں آپ میں اکثر لوگ اس نام کو سننے کے بعد حسی مزاق کے علاوہ کوئی رد عمل نہیں دیتی لیکن یہ نام میں آپ لوگوں کے سامنے اس لئے آئے لے کے آئیں ہوں کہ اس نام کی عزت کرنا سیکھ لیں کیونکہ یہ مخلوق اور یہ نام رب کو اتنا پیارا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے میں روزے مبارک میں ان کے علاوہ کوئی صفائی نہیں کر سکتا اور نہیں کوئی جا سکتا ہے بے شک آپ لوگ کے ذہنوں میں ان کے لئے عزت اور اعترام نہ ہو لیکن اللہ نے انسان پیدا کی اور ان کی عزت اور اعترام ہم پہ لازم ہے یاد رکھیں کبھی بھی کسی کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ ناس کے اپنے روٹی کمائے اگر ہم عزت اور اعترام سے کمائے کھاتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی حق ہے ان کا کیا قصور ہے ان کی زندگی میں عزت کیوں نہیں ہے ان کو دیکھ کے صرف چسکا اور مزا کیوں لیا جاتا ہے یا شادی بیام ان کو ناچنے کے لئے بلایا جاتا ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ ہم لوگوں کی سوچ ہی ایسی ہے چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انسان کا پورے جسم میں کوئی بھی ایسا عزا نہیں ہے جو غلطی کرے سوائے دماغ کے انسان کے دماغ کے اندر جو سوچ ہوتی ہے وہی اس کو جہنم اور وہی اس کو جنت میں لے کے جاتی ہے وہی اسے غلط اور صحیح میں فرق بتاتی ہے وہی اسے کافر اور وہی اسے مسلمان بناتی ہے تو ہماری سوچی کی وجہ سے ان کا جینا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو رہا ہے ان کے بھی خواب ہوں گے خود سے پیار کرنے کی وجہ ہوگی ان کے بھی اندر دل ہوگا جذبات ہوں گے احساسات ہوں گے اور بہت کچھ ہوگا شاید آپ نے ہوئے میں نے کبھی ان کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی ان کے پاس بیٹھ کے ان کے درد کو جاننے کی کوشش کی گیا کبھی بھی نہیں میرے خیال میں ہمارے ملک میں ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جو خاجہ سران کو عزت سے روٹی کمانا اور کھانے کے مواقع دیے جائیں اور جو بھی ان کی طرف گندی نگاہ سے دیکھیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے میری دعائے میری چکوال اور میری پاکستان اور میری چکوال کے لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کے اپنی کردار اور سوچ کو بدلنے کی بے انتہا ضرورت ہے مرد ہو عورت ہو یا خاجہ سران ہو سب کو اللہ نے انسان پیدا کیا اور اپنے انسان جو اور اپنے انسان آپ کو پیدا کیا اس کے جو مقصد ہے اس کو اپنی مقصد ہے حیات پڑھا کرنا اللہ بے انتہا سخت ہے عدلو انسان جھوٹی دنیا کے نازو غرود میں جھوٹی دنیا کے نازو غرود میں بھولا ہوا سبق یاد آیا شکریہ وطن کی بیٹی اسمہ پاکستان پاکستان زندگا پاکستان زندگا